ہو سکے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے نو ماہ میں جو رجیم چین سادش کے اثرات ہیں وہ پاکستان کے اوپر تباک ان اثرات جو ہیں اس کے پڑے ہیں اور ان تباک ان اثرات کا نتیجہ آج یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بینک ڈیفالٹ کے اوپر خدا نہ خواستہ بینک ڈیفالٹ کے دہانے کے اوپر اس ایمپورٹریڈ حکومت نے پہنچا دیا ہے اور آپ اگر آج دیکھیں کہ آٹھا ڈیڑھ سو روپے کلو پہ پہنچ گیا ہے غریب آدمی دو وقت کی اپنی روٹی لینے کے جو ہے وہ قابل نہیں ہے اور آج جو آئی ایم ایف کی موجودہ صورتحال ہے جن کے آگے یہ کشکول لے کے کھڑے ہوئے ہیں ان کو بجلی کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں ان کو پٹرول کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں اور ان کو گیس کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں وہ مہنگائی کا تفاہن آنے والا ہے جو پاکستان کا عام آدمی غریب آدمی بلکل برداشت نہیں کر سکے گا اور اس وقت پہلے ہی مہنگائی جو ہے وہ تیس فیصد سے اوپر پہنچ چکی ہے اس کے ذمہ دار وہ شخص ہے جو آج کل دبئی کے اندر آپ کو چونکو چراہوں کے اندر سڑک پار کرنے کے لیے سگنل کے اوپر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کوئی نہیں ہے اور نہیں ہے وہ جنرل ریٹائر باجوہ ہے جو اس کا ذمہ دار ہے جس نے یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان اکنامک سروے کے مطابق ساڑھے چھ فیصد گروت تھی برامداد اوپر جا رہی تھی بتیس ارب ڈالر پہ پہنچ گئی تھی ترسیلہ تیزی سے نئی سنتیں لگ رہی تھی پچپن لاکھ نوکنیاں عمران خان نے کرونا کے باوجود نہیں پیدا کی تھی لیکن ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ملک کسی قسم کا جو حکومت تبدیلی کا رجیم چینج کا جو معاملہ ہے اس کو پاکستان کی معیشت برداشت نہیں کر سکے گی لیکن انہوں نے کیا اور اس کے نتیجے میں آج جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے چوروں کا جو ٹولہ ہے جو لوٹ میں آر کا میلہ لگا ہوا ہے وہ مجھے کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو غلطی انہوں نے کی جنرل ایٹائر باجوا نے اس غلطی کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے پچیس مئی کو ہمارے کارکنان کے اوپر تشدد کروایا گیا بچوں کے اوپر بڑوں کے اوپر خواتین کے اوپر آنسو گیس پھینکی جا رہی ہے ربڑ کی گولیاں جلائی جا رہی ہیں تشدد کیا جا رہا ہے چادر چار دیواری کا تقدس پمال کیا گیا شباز گل کے اوپر تشدد کیا گیا آزم سواتی کے اوپر تشدد کیا گیا ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا پچھتر سالہ سینیٹر کو بزرگ کو پنتالیس کے قریب ان کے اوپر ایف آئی آریں درج کر دیتے ہیں ان کی ازواجی زندگی سے مطلق ویڈیو بنا کے ان کے گھر والوں کو بھیج دی جاتی ہے عرشت شریف کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے صحافیوں کے اوپر ایف آئی آریں شروع ہو جاتی ہیں صحافیوں کے اوپر گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں صحافیوں کے اوپر تشدد شروع کر دیا جاتا ہے اور اس سے بڑھ کے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بائیس کروڑ عوام کی جان صاحب کا وزیر اعظم عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کور اپ شروع کر دیا جاتا ہے پولیس کسٹڈی میں ویڈیوز بنوائی جاتی ہیں ڈی پیو کو ہدایات دے کے سیڈی ڈی کے اندر ویڈیوز بنوائی جاتی ہیں اس کے بعد اس کو کور اپ شروع کر دیا جاتا ہے جی آئی ٹی کے جو ممبران ہیں ان کو اپروچز شروع کر دی جاتی ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان نے دیکھی ہیں کس طریقے سے پاکستان کے اندر قانون کی حاکمیت کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں جو ظلم ہوا ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کی ہے بڑا دل دکھایا ہے ایک سٹیٹس مین ہونے کا ثبوت دی ہے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر truth and reconciliation ہونا چاہیے جو پاکستان کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا جو ظلم ہوا جو بربریت ہوئی عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہماری پارٹی کے عراقین کے اوپر جو ظلم ہوا جو پاکستان کے اندر صحافیوں کے ساتھ ہوا اور عرش شریف کی معاملہ اس سب سے بڑھ کے ان کو شہید کر دیا گیا ان کی والدہ نے نام بھی لیئے جو ذمہ داران ہے ان کے نام بھی انہوں نے لے دیئے تو میں یہ آج ہم یہ مطالبہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر truth and reconciliation ہونے چاہیے جو حقائق ہیں یہ حقائق ہیں اور ہمیں پتہ ہے ان حقائق کو ان غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور reconciliation کر کے ملک کی سالمیت کے لیے ملک کی بہتری کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور اب اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر فل فور نئے انتہابات ہونے چاہیے پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی کل خیبر پختون خان کی اسمبلی کی تحلیل کرنے کے لیے اسمبلی بھیجتی جائے گی دو دن میں وہ اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ کل ہم نے اپنی پارٹی کا اہم مشاورتی جلاس بھی بلایا ہے جس میں قومی اسمبلی کے متعلق بھی جو لاحے عمل ہے وہ تیع کیا جائے گا اور اس ٹائم اس ساری صورتحال کے اندر نون لیگ کے عراقین اسمبلی اس کارکردگی کے ساتھ نون لیگ کے اندر رہنا نہیں چاہتے اور بہت سارے ایسے ان کے عراقین اسمبلی ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور اب ہمارے لیے یہ مشکل ہو چکی ہے کہ ان کی ہم نے ایڈجسمنٹس ان کی کیسے کرے کئیوں کو ہمیں معذرت کرنا پڑی ہے جہاں پر ہمارے اپنے لوگ موجود ہیں کئیوں سے ہمیں معذرت کرنے پڑ رہی ہے ہم ان کو اپنی پارٹی میں نہیں لے سکتے لیکن اس کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ جو نمبر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو یہ وفاق کی حکومت بھی فارغ ہو جاتی ہے تو لہذا یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو عدم استحکام ہے اس کے خاتمے کا جو واحد راستہ ہے وہ واحد راستہ اس وقت عام انتخابات ہیں جرنل الیکشن ہیں پاکستان کا سوچیں اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے کریں ذاتی زد کو پیچھے کریں ذاتی انا کو پیچھے کریں اور truth and reconciliation کے اوپر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو آگے لے کے چلے یہ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ دل کیا ہے اور ایک پاکستان کے ایک بڑے statesman لیڈر ہونے کا انہوں نے جو ہے وہ ثبوت دیا ہے کیونکہ عمران خان کے نزدیک پاکستان کی سالمیت ہے پاکستان کا مفاد ہے پاکستان کی ترقی ہے پاکستان کی مضبوطی ہے اور پاکستان کی عوام کا مفاد ہے جس وجہ سے ہم نے یہ آج مطالبہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے جی مسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے بھائی فروخ حبیب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ یہ ہوتا ہے لیڈر جو ذاتی اناد انا اور رانچ کو لے کے یا ذاتی جو ایک ہوتا ہے بدلے کی آگ کو لے کے نہیں پاکستان کی خاطر اس غریب عوام کی خاطر اور وہ غریب عوام یہ لیڈر ڈیزرو کرتی ہے وہ پاکستان کے اس لیڈر کے ساتھ پاکستان کے اس بیٹے کے ساتھ یہ عوام شانہ بشانہ کھڑی ہے اور انہوں عوام ان کی دکھ درد اور تکلیفوں کو سمجھتی ہے کہ ان کے اوپر یہ گولیاں تو چلائی گئی لیکن ان گولیوں کے ساتھ اور بہت بڑے بڑے گولیاں بارود اور میں کہتی ہوں کہ توپے ان کے کردار کے اوپر ان کی فیملی کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کی فیملی کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب سے وہ سیاست میں آئے یہ ہوتا ہے لیڈر کے جو اپنی ذات سے آگے بڑھ کے سوچن کا truth and reconciliation صرف اور صرف انہوں نے یہ بات کیے پاکستان کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے کیونکہ یہ کچھ لوگ بے وکوفی میں اور کچھ لوگ بے پروائی میں جن کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے انہوں نے پاکستان کو اس نہج تک پہنچایا ہے اور وہ جو اس ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے وہ آج جس نے میرے ملک کے آئین اور قانون کو روندہ اپنے پاؤں تلے روندہ اور آج وہ کیا کر رہے باہر کے کسی ملک میں ٹریفک کے سگنل کے اوپر کھڑے ہو کے سگنل کے کھلنے کا انتظار کر رہے جن کی اوقات باہر جا کے ایک سگنل توڑنے کی نہیں ہے وہ ہماری زندگیوں کے ساتھ کس کس طرح سے کھیلتے ہیں آپ یاد کریں آزم سواتی کا وہ چیخنا چلانا وہ سسکیاں لیتی ہوئی تصویریں جو میرا بھائی ارشد شریف شہید ہو گیا ان کی فیملی کی ان کی والدہ کی وہ ہمارے ڈاکٹر شباز گل کے اوپر ٹورچر اور اس کی بے ہمارے صافی بھائیوں کے اوپر ٹورچر اور ابھی بھی شاہد اسلام کے ساتھ جو ہو رہے ہیں میں اس کی مضمت کرتی ہوں لیکن میں پاکستانی عمام کو اگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں یہ بہت بڑی ناکامی دیکھتے ہیں جہاں ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے جہاں ان کو بربادی اپنے لیے نظر آتی ہے وہاں سے یہ خان صاحب اور ان کی فیملی کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہاں سے یہ جو اپنا ڈی فیک کا دھندہ ہے اس کو چالو کرتے ہیں اور ٹوٹا فیکٹری کو آن کرتے ہیں تو میں ان کو بتاتی چلوں کہ میرے ملکی ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہے لیکن جو چالو ہے وہ تمہاری فیکٹرییاں اور تمہاری ویڈیو آڈیو سینٹر چل رہا ہے لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں عوام بے وکوف نہیں ہیں وہ سب سمجھتی ہے اور میں شکر گزار ہوں اپنے پاکستانی عوام کی اپنی یوت کی میں سوشل میڈیا جتنے بھی یوزرز ہیں جنہوں نے ان کو مو توڑ جواب دیا ہمیشہ اور ان کو اس سے بہتر اچھی وہ جو آپ کو پتا ہے کہ ایک سافٹ ویر بھی موجود ہے ٹیکنالوجی بھی موجود ہے جو ہم بات کرتے ہیں جس کی وائس سیمپل موجود ہے اس کے اوپر آپ جو مرضی کانٹینٹ بنا لیں لہذا بہت سارے ہمارے صافی بھائیوں نے عمران دیاز خان نے اپنے وی لوگ میں بھی یہ بات بتائی سو میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جہاں ہمارے اوپر میرے وطن عزیز کی اکانومی کے اوپر میرے غریب مزدور کو آٹا لیتے ہوئے موت نصیب ہوتی ہے وہاں پہ آڈیو ویڈیو سینٹر آن ہو جاتا ہے تو آپ کی بتی عوام بجھائے گی جب آپ بوٹ مانگنے جاؤ گے نا اور جب ان کو دس روپے میں روٹی ملتی تھی اور آج پچیس میں بھی پیسوں کے عوض نہیں مل رہی جب ان کو ساٹھ پینسٹھ میں فی کلو آٹا ملتا تھا اور آج آٹے کا ریٹ ڈبل کر کے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کے اوپر میرے دوست ملک نے یہ کہا اور آج ایک وہ جو چیری بلوسم کا بیٹا وہ جو اس نے فرسٹیٹ ہو کے ٹویٹ کی ہے تو میں اس کو بتاتی چلوں سلمان دنیا کا سب سے بڑا جوکر تیرا باپ ہے جو اس قوم کے اوپر مسلط ہے جس کے نام کے ساتھ وزیر اعظم لگتا ہے یہ ہم بائیس کروڑ پچھتر لاکھ عوام کے لیے شرمندگی کا باعث ہے تمہارا باپ ہے اور اس کا نام ہے شباز شریف تمہارا خاندان اور تمہاری جو نسل ہے پچھلی اور اگلی تم ہمارے لیے باعث شرمندگی ہو دنیا کے سب سے بڑے جوکرز ہو نئی یقین ایک سروے کرا لو میں یہ ابھی آپ کو اوپن انیویٹیشن دیتی ہوں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے یہ پوچھو کہ پاکستان کا سب سے بڑا جوکر اور خطے کا سب سے بڑا جوکر کون ہے ہاں یا نہ میں یہ پول اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کراؤ ابھی چالو کراؤ تمہارا آپ کو بتائے گی یہ بے شرموں کا ٹولہ اور بے رحم بے ترسوں کا ٹولہ انہوں نے ہمارے ملک کو بدحال کر کے رکھ دیا ہے اور پھر اخلاقی گراوٹ کا شکار یہ ٹولہ جن کا نہ اپنا کردار نہ ان کا اپنا کوئی لیول ان کی زندگیوں میں کیا اچیومنٹ ہے میں پوچھتی ہوں بلاول سے تمہارے نام کے ساتھ زرداری بھی ہٹا دے بھٹو بھی ہٹا دے تو کیا ہے بتا کوئی اپنی زندگی کی ایک اچیومنٹ بتا حرام کے پیسے پر پلنے کے علاوہ میں مریم سے پوچھتی ہوں مریم صفدر تم اپنی کوئی اچیومنٹ تو بتاؤ آج تک آپ نے چھوڑ دا ملک کو آپ مجھے بتاؤ اپنے اپنے خاندان کے لیے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اور اپنے لیے آج تک کیا کیا ہے چھوٹی سرجری بھی کرائی تو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کرائی عوام آپ سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے کے رہے گی عام انتخابات ہی اس ملک کے ایکچول سلوشن ہے ایکچول حل ہے لیکن ستر فیصد پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے جس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ایکسرا کونسٹیوشنل کوئی بھی ایکٹ اپ کرنے کی کسی میں بھی حمت نہیں رہی بیکوز جہاں جہاں ہم شری لنکہ کی اگزیمپل دیتے ہیں وہاں پہ چھوٹا سا ملک چھوٹی سی عبادی ہمارے کراچی شہر کے برابر کی پاپولیشن اور آپ کو پتے کہ آئی ایم ایف نے کیا شرائط لگائی ہے میرے پاکستانیوں ہمارا فخر ہے ہماری پاک فوج جس طرح کا انڈیا ہمارا ہمسایہ ہے ہم ایک مضبوط فوج کہ ہوتے ہوئے ہی اپنا ازاد وجود برقرار رکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک خبر بتانا چاہتی ہوں کہ شری لنکہ کے اندر آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اپنے آرمی کے جو خرچے ہیں وہ کام کریں اور اپنی فوج کو آدھا کر دیں سیم چیز انہوں نے ایجپٹ کے اوپر بھی لاغو کی ہے کیا پاکستان جس کے سامنے بورڈر کے لہور کے پرے بیٹھا ہو انڈیا کیا ہم یہ افورڈ کرتے ہیں ہم یہ افورڈ نہیں کرتے ہمارے خوددار پاکستان کے لیے ہماری آرمی ہماری ضرورت ہے لیکن ان نااکبت اندیش ٹولے نے اور ایک اہمکوں کے ٹولے میں زیادہ بہتر لفظ ہے ان کے لیے ایک ناہلوں اور نلائکوں کے ٹولے نے یہ کون سے سائنس دان تھے جنہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا آن ریکرڈ ہے جون کے اندر فرس جون کو خان صاحب نے جو سمی ابراہیم کو انٹرویو دیا تھا اس میں اس کا ذکر ہے کہ ہمارے شاکترین صاحب ہمارے اس وقت کے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے ان کو آگاہ کیا تھا وہ جو سگنل کے اوپر کھڑا ہوا ہے مو چکے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ اگر اس وقت اس ملک کے ساتھ کوئی تجربہ کیا گیا تو وہ تجربہ پی ٹی آئے پہ بھاری نہیں گزرے گا پاکستان کی بائیس کروڑ پچھتر لاکھ عمام کے اوپر بھاری گزرے گا اور وہ ہوا آج ہم سب فیس کر رہے ہیں لہٰذا انشاءاللہ ہم ان سے نجات پا کے رہیں گے یہ جو پی ڈی ایم کا ٹول ہے ہم اپنے وطن عزیز کی حفاظت بھی کریں گے ہم اپنے جو ہمارے سرحدوں کے اوپر کھڑا ہوا سولجر ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ہی تو بیٹے ہیں وہ کوئی اوگے تو نہیں ہیں وہ کوئی پیچھے سے تو کوئی ادارے کے اندر وہ بنتے تو نہیں ہیں وہ تو ہم مائے پیدا کر کے اپنے بچے دیتی ہیں وطن عزیز پر قربان ہونے کے لیے لہٰذا ہم الگ نہیں ہیں ہم ایک ہیں اور ہم نے مل کے اس ملک کو بچانا ہے اور آج میں اپنے لیڈر کو سلوٹ پیش کرتی ہوں جو truth and reconciliation کی انہوں نے بات کی یہ بہت بڑے دل کا اور بہت بڑا لیڈر ہی یہ بات کر سکتا ہے جو ذاتیات سے اوپر کا سوچتا ہو آخر میں میں اتنا ہی کہوں گے یہ کنیزوں اور یہ جو چیری بلاسم کا ٹول ہے کہ اب مو سنبھال کے بات کرنا اگر ذاتیات کی بات کی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے ہم آپ کو مو توڑ جواب دیں گے کیونکہ جو آپ کی لیڈر ہے سب کے کردار سب کے سامنے ہیں آپ بھول جاؤ کہ بینظیر کی ننگی تصویریں آپ لوگوں نے پھینکی تھی اس پارٹی میں کوئی بے غیرت نہیں ہے ہم حلال کے پیسے پر پلے ہوئے لوگ ہیں ہم میڈل کلاس کے لوگ ہیں ہم سیلف میڈ لوگ ہیں یہ میرا بھائی جو کھڑا ہے جو میں اپنی بات کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں نے اب کوئی حرکت کی تو ہم آپ کو آپ تو ہماری ڈی فیک بنا رہے ہو نا ہماری لیڈرشپی آپ کی اصلی موجود ہے آپ کو وہ ہم دکھائیں گے بھی بتائیں گے بھی سب کے کردار کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں تینکیو ویری مارک کہی پر بجل کی ٹینشن کہی پر بانے کی ٹینشن یہ دور سب گزرے ہیں اب آ گیا ایلیکشن سن سن کر تھک گئے حکمرانوں کے یہ راک جاک پاکستانی چاک سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے